بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپرنٹ رکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں منیف شاپ کی خدمت میں حاضر ہوں پیزا سوس بنانے کا تحریکہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا تھا آج جو میں جس سوس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یا جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے برگر سوس اب برگر سوس کے ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی برگر کو لگائیں تو اس کا مزہ دو گناہ ہو جاتا ہے تو برگر سوس بنانے کے دو تین طریقے ہیں لیکن میں صرف ایک ہی طریقہ آج شیئر کروں گا اور اس برگر سوس کو جب آپ بنائیں گے اور اپنے برگر میں یوز کریں گے تو بھی آپ کو پتا چلے گا کہ برگر سوس کی امپورٹنس ایک برگر میں کیا ہوتی ہے چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ برگر سوس ایک اچھا برگر سوس کیسے بنایا جاتا ہے اچھا جی کمرشلی اس سوس کو بنانے کے لیے دو کلو تین کلو مائنیز ہوتا ہے میں ڈومیسٹکلی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گھروں میں آگر آپ نے بنانا ہو تو زائدی اسی بات ہے کہ دو یا تین کلو تو نہیں بنتا تو اسی لیے میں آپ کے ساتھ دو سو پچاس گرام کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے لے لینا اسکیل اس کے اوپر ایک باول رکھ رہے ہیں باول کے اندر ہم نے ڈالنی ہے دو سو ستاون بس تقریبا ڈو ففٹی کا ہی ہم نے جس کی ریسپی بنانی ہے اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کو شامل کریں گے اچھا جی تیس گرام ہم دو سو پچاس گرام میں شامل کریں گے ہارٹ ساس ایک بار پھر ہارٹ ساس جو ہیں ہم یوز کر رہے ہیں امریکن گارڈن والوں کا بہت ہی خوبصورت ساس ہے سپائسی بھی ہے اور مایونیز کو فرا پینی کتا اس کے بعد اس میں جائے گی بافیلو سوس بافیلو سوس آپ کی کتی بھی اچھی کمپنی کا یوز کریں یہ جائے گی تقریبا پندرہ سے سترہ گرام اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے سورک مرچ پاوڈر آدھا ٹیبل سپون آدھا ٹیبل سپون سورک مرچ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ہر پاسا نمک بھی ایڈ کر لیں گے کتنا سا ایک چھٹکی بھر کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تو ہمارا برگر سوس ریڈی ہو جائے گا جب آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ٹپ یہ ہے یہاں پہ کہ اگر برگر سوس آپ کا زیادہ گاڑا بنتا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ گاڑا ہے آپ اس میں ہلکا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اس میں آپ ہلکا سا پانی ایڈ کر کے اس کی وسکوسٹی کو کم کر سکتے ہیں کمرشلی ہم یہ سوس یوز کرتے ہیں زنگر برگر میں چکن تکا برگر میں کرسپی برگر بیف برگر ہر برگر میں ہم جو ہے بوٹم کا جو بند ہوتا ہے اس پہ یہ سوس لگاتے ہیں تقریباً اتنا ٹیک ٹیبل سکور اور ٹاپ کا جو ہوتا ہے جیسے زنگر کی ریسپی میں میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوا تھا یہ دیکھیں گے اس کے ٹاپ پہ ہم لگاتے ہیں مایونیز یہ ہمارا برگر سوس فلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی اچھے ٹیکچر میں بنا ہے کلر اس کا بہت ہی خوبصورت آیا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو اور انفرمیٹیو لگی ہو تو پینڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنے ہوسٹ بنیب شاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ